اتنے میں جب ہزاروں آدمیوں کی بھیڑ لگ گئی یہاں تک کہ ایک دوسرے پر گرا پڑتا تھا تو اس نے سب سے پہلے اپنے شاگردوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ اس خمیر سے ہوشیار رہنا جو فریسیوں کی ریاکاری ہے کیونکہ کوئی چیز ڈھکی نہیں جو کھولی نہ جائے گی اور نہ کوئی چیز چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی اس لیے جو کچھ تم نے اندھیرے میں کہا ہے وہ اجالے میں سنا جائے گا اور جو کچھ تم نے کوٹریوں کے اندر کان میں کہا ہے کوٹھوں پر اس کی منادھی کی جائے گی مگر تم دوستوں سے میں کہتا ہوں کہ ان سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور اس کے بعد اور کچھ نہیں کر سکتے لیکن میں تمہیں جداتا ہوں کہ کس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرو جس کو اختیار ہے کہ قتل کرنے کے بعد جہنم میں ڈالے ہاں میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی سے ڈرو کیا دو پیسے کی پانچ چڑیاں نہیں بکتیں تو بھی خدا کے حضور ان میں سے ایک بھی فرموش نہیں ہوتی بلکہ تمہارے سر کے سب بال بھی گنے ہوئے ہیں ڈرو مت تمہاری قدر تو بہت سی ٹڑیوں سے زیادہ ہے اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے ابن آدم بھی خدا کے فرشتوں کے سامنے اس کا اقرار کرے گا مگر جو آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے خدا کے فرشتوں کے سامنے اس کا انکار کیا جائے گا اور جو کوئی ابن آدم کے خلاف کوئی بات کہے اس کو معاف کیا جائے گا لیکن جو روح القدس کے حق میں کفر بکے اس کو معاف نہ کیا جائے گا اور جب وہ تم کو عبادت خانوں میں اور حاکموں اور اختیار والوں کے پاس لے جائیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح یا کیا جواب دیں یا کیا کہیں کیونکہ روح القدس اسی گھڑی تمہیں سکھا دے گا کہ کیا کہنا چاہیے پھر بھیڑ میں سے ایک نے اس سے کہا اے استاد میرے بھائی سے کہہ کے مراز کا میرا حصہ مجھے دے اس نے اس سے کہا میاں کس نے مجھے تمہارا منصف یا بانٹنے والا مقرر کیا ہے اور اس نے ان سے کہا خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالت سے بچائے رکھو کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کسرت پر موقوف نہیں اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی پس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر رکھوں اس نے کہا میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناوں گا اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا اور اپنی جان سے کہوں گا اے جان تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے چہن کر کھا پی خوش رہے مگر خدا نے اس سے کہا اے نادان اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی پس جو کچھ تُو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے کیونکہ جان خوراک سے بڑھ کر ہے اور بدن پوشاک سے کب وہ پر غور کرو کہ نہ بوتے ہیں نہ کارتے نہ ان کے کھتا ہوتا ہے نہ کوٹھی تو بھی خدا انہیں کھلاتا ہے تمہاری قدر تو پرندوں سے کہیں زیادہ ہے تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بڑھا سکے پس جب سب سے چھوٹی بات بھی نہیں کر سکتے تو باقی چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو سوسن کے درختوں پر غور کرو کہ کس طرح بڑھتے ہیں وہ نہ محنت کرتے نہ کاتتے ہیں تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوقت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے تو اے کم اعتقادو تم کو کیوں نہ پہنائے گا اور تم اس کی تلاش میں نہ رہو کہ کیا کھائیں گے اور کیا پییں گے اور نہ شکی بنو کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں دنیا کی قومیں رہتی ہیں لیکن تمہارا باپ جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے مہتاج ہو ہاں اس کی بادشاہی کی تلاش میں رہو تو یہ چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی اے چھوٹے گلے نہ ڈر کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہی تھے اپنا مال اسباب بیج کر خیرات کر دو اور اپنے لیے ایسے بٹوے بناو جو پرانے نہیں ہوتے یعنی آسمان پر ایسا خزانہ جو خالی نہیں ہوتا جہاں چور نزدیک نہیں جاتا اور کیڑا خراب نہیں کرتا کیونکہ جہاں تمہارا خزانہ ہے وہیں تمہارا دل بھی لگا رہے گا تمہاری کمریں بند ہی رہیں اور تمہارے چراغ چلتے رہیں اور تم ان آدمیوں کی مانند بنو جو اپنے مالک کی راہ دیکھتے ہوں کہ وہ شادی میں سے کب لوٹے گا تاکہ جب وہ آ کر دروازہ کھٹ کٹائے تو فوراں اس کے واسطے کھول دیں مبارک ہیں وہ نوکر جن کا مالک آ کر انہیں جاکتا پائے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ کمر باندھ کر انہیں کھانا کھانے کو بٹھائے گا اور اگر وہ رات کے دوسرے پہر میں یا تیسرے پہر میں آ کر ان کو ایسے حال میں پائے تو وہ نوکر مبارک ہیں لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور کس گھڑی آئے گا تو جاکتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب لگنے نہ دیتا تم بھی تیار رہو کیونکہ جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا پترس نے کہا کہ اے خداون تو یہ تمثیل ہم ہی سے کہتا ہے یا سب سے خداون نے کہا کون ہے وہ دیانتدار اور اقل مند داروغہ جس کا مالک اسے اپنے نوکر چاکروں پر مقدر کرے کہ ہر ایک کی خوراک وقت پر بانڈ دیا کرے مبارک ہے وہ نوکر جس کا مالک آ کر اس کو ایسا ہی کرتے پائے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مال پر مختار کر دے گا لیکن اگر وہ نوکر اپنے دل میں یہ کہہ کر کہ میرے مالک کے آنے میں دیر ہے غلاموں اور لونڈیوں کو مارنا اور کھا پی کر متوالہ ہونا شروع کرے تو اس نوکر کا مالک ایسے دن کہ وہ اس کی راہ نہ دیکھتا ہو اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو آ موجود ہوگا اور خوب کوڑے لگا کر اسے بے ایمانوں میں شامل کرے گا اور وہ نوکر جس نے اپنے مالک کی مرضی جان لی اور تیاری نہ کی نہ اس کی مرضی کے موافق عمل کیا بہت مار کھائے گا مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کے کام کیے وہ تھوڑی مار کھائے گا اور جسے بہت دیا گیا اس سے بہت طلب کیا جائے گا اور جسے بہت سونپا گیا ہے اس سے زیادہ طلب کریں گے میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں اور اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا لیکن مجھے ایک ببتسمہ لینا ہے اور جب تک وہ نہ ہو لے میں بہت ہی تنگ رہوں گا کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلحہ کرانے آیا ہوں میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں بلکہ جدہ ہی کرانے کیونکہ اب سے ایک گھر کے پانچ آدمی آپس میں مخالفت رکھیں گے دو سے تین اور تین سے دو باپ بیٹے سے مخالفت رکھے گا اور بیٹا باپ سے ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے ساس بہو سے اور بہو ساس سے پھر اس نے لوگوں سے بھی کہا کہ جب بادل کو پچھم سوٹتے دیکھتے ہو تو فوراں کہتے ہو کہ می برسے گا اور ایسا ہی ہوتا ہے اور جب تم معلوم کرتے ہو کہ دکھنا چل رہی ہے تو کہتے ہو کہ لو چلے گی اور ایسا ہی ہوتا ہے اے ریاکارو زمین اور آسمان کی صورت میں تو انتیاز کرنا تمہیں آتا ہے لیکن اس زمانے کی بابت انتیاز کرنا کیوں نہیں آتا اور تم اپنے آپ ہی کیوں فیصلہ نہیں کر لیتے کہ واجب کیا ہے جب تم اپنے مدعی کے ساتھ حاکم کے پاس جا رہا ہے تو راہ میں کوشش کر کہ اس سے چھوٹ جائے ایسا نہ ہو کہ وہ تجھ کو منصف کے پاس کھینچ لے جائے اور منصف تجھ کو سپاہی کے حوالے کرے اور سپاہی تجھے قید میں ڈالے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ جب تک تُو دمڑی دمڑی ادا نہ کر دے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا سپاہی پاسم جائے پاہی пропباری